Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری شخص دفن ہے آپ کو پتا ہے یہ دفن ہے اس کو دو چار سال گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس قبر کو کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر دوسرا شخص دفن کیا جاتا ہے گو کے شریعت میں اس کی اجازت ہے لیکن یہ اسی صورت میں کرنا چاہیے جب شدید ضرورت ہو شدید ضرورت نہ ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایک سے زائد لوگوں کو یوں ایک قبر میں آپ دفن تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر چند چیزوں کی احتیاط بھی کرنا آپ کو لازم آئے گی کہ مثال کے طور پر آپ نے قبر کھو دی تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو شخص دفن ہے اس کی کیا کیفیت ہے اگر تو اس کا جسم سالم ہے تو آپ قبر بند کر دیں گے اور اگر تو اس کا جسم ہڈی دھانچہ ہو گیا ہے اور بالکل تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ہڈی اور دھانچہ جو بھی کچھ بچے ہیں اس کی چیزیں اس کو کھود کر اسی قبر میں کہیں آپ دفن کر دیں گے اور اس کے بعد اس قبر کو ہموار کر کے دوسرے شخص کو بات دفن کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ یہ بہت ہی اشد ضرورت ہو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مدفون شدہ جو آدمی ہے اسے آپ نے بالکل احتیاط سے دفنانا ہے اس کا احترام کرنا ہے یک جا کر کے ایک طرف کر کے اور پھر نئی میت کو آپ دفن آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر رد المحتار کی جلد نمبر دو صفحہ ٹو ہنڈرڈن تھرٹی تھری پر جو عبارت آتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور دوسری دفعہ دفن کرنے کے لیے قبر کو نہ کھودا جائے سوائے اس صورت کے کہ جب پہلی میت بوسیدہ ہو جائے اور اس کی ہڈیاں باقی نہ رہی ہوں اگر تدفین کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو پہلے کی ہڈیاں بھی اسی قبر میں ساتھ ملا دی جائیں گے اور درمیان میں مٹی کی آڑ بنا دی جائے گی تو فقہ نے پرانی اور بوسیدہ قبروں کو کھولنے اور دوسری میت کی تدفین کے لیے اجازت شرائط کے ساتھ دی ہے مشروط اجازت دی ہے کہ اگر کسی قبر میں دفن کرتے وقت میت کا جسم گل جانے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں ہو جانے کا یقین ہو تو اس قبر میں باوقت ضرورت دوسری میت کو دفنانا جائز ہے اور اگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قبر کھولنے پر پہلی میت کا جسم سالم ہے تازہ ہے مکمل ہے تو پھر قبر فوراً بند کر دی جائے گی اور پھر اس میں تدفین نئی کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ